میں ہوں سمجھ چودری اور آپ کو دکھاتے ہیں چوناوی رفتار جو سب اچھر آپ کی دوسری بیچرن کے پیجار کے لیے پیم موڈی آگرازوستان کی دورے پر جائیں گے سب سے پہلے پیم موڈی جالور پہنچیں گے اور جہاں لوگ سبا کے بین مال میں بی جے بی پیٹیاشی لنبارام چودری کے سمرتن میں جن سبا کو سمبوت ہیت کریں گے بیہار کے کٹیہار میں جن سبا کو کریں گے سمبوت ہیت کریں گے انڈیا امیدوار دودال چند گو سوامی کے لیے ووٹ مانگے گے تو وہیں اسم کے سلچڑ لوگ سبا میں روڈ شو کریں گے جی پی نڈا آج مہاراستر اور کرناٹک کی دورے پر رہیں گے مہاراستر کے بلھاڑا میں جی پی نڈا ریلی کو سمبوت ہیت کریں گے انڈیا امیدوار پرتاپ راو گنپت راو جادھب کے لیے ووٹوں کے اپیل کریں گے جی پی نڈا دوپہر تین بجے کے قریب کرناٹک کے حبلی پہنچیں گے جہاں پر بی جی پی پردرشن پرلات جوشی کے سمرتن میں جن سبا کو سمبوت ہیت کریں گے امیدوار دودال سنگھ آج پشتے منگال کے دورے پر رہیں گے بنگال کے مہرشید آباد میں جناوی ریلی کو سمبوت ہیت کریں گے امیدوار دودال سنگھ بنگال کے مالدہ میں بھی ریلی کو سمبوت ہیت کریں گے اور اس کے بعد دارجلنگ میں سبا کو سمبوت ہیت کریں گے وہی امپ کے پورو مکھی مندرے کاملنات نے بیتول میں ایک ریلی کو سمبوت ہیت کرتے ہوئے جی شری رام کے نارے لگائے سوشل میڈیا میں وارل ویڈیو میں کاملنات خود جی شری رام کا نارہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امپ کے سطنا میں امپ کے پورو سی ایم شبراز سنگھ چوہان نے راہل گاندھی پر کیا حملہ کہا راہل گاندھی کے جیتنے کا تو ٹھکانہ نہیں راہل امیٹھی چھوڑ کر وائنار چلے گئے کانگرس پتن کی اوڑ جا رہی سی ام نتیش کمار کی تنج پرتے جسوی آدم نے پلٹوار کیا کہا مکہ منتری جی ابھی بھاوک ہیں بزرگ ہیں ہم ان کا سمبان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن ویکتیقت باتیں بولنے سے کیا بیہار کے لوگوں کو فائدہ ہوگا جو بھی کہیں گے میرے لئے آشیر وچن ہوگا اور آشیر واد ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ ویکتیقت باتیں بولنے سے کیا بیہار کے لوگوں کو فائدہ ہوگا حسد دین اویسی نے مادوی لطا کے تیر مارنے والے ویڈیو پر سادھا نشانہ کہا ان کا مقصد امن ختم کرنا ہے حیدر آباد میں ہندو مسلمان کے امن کو کم کرنے کے لیے ایسا اشارہ کیا ہے یو پی کے مراد آباد سیٹ پرمت دان کے ایک دن بعد ہی بی جے پی امیدوار سرویش سنگھ کے نندھن سے سمرتکو میں شوک کی لہر بی جے پی امیدوار سرویش سنگھ پچھلے کافی سمیسے بیمار تھے بی جے پی امیدوار سرویش سنگھ کے ندھن پر پردھار منتری موڈی نے دکھ جتایا مہین گری منتری آمیت شاہ اور سی ایم یوگی نے بھی ندھن پر دکھ جتایا پی ام موڈی نے ایکس ہینڈل پر لکھا کہ سرویش سنگھ جی کے ایسا مئی کے ندھن سے اتینت دکھ ہوا اور ادھر ہیدر آباد کے دو پرتیاشی آپس میں بھڑتے ہوئے نظر آ رہے وار پلٹ وار کا دور جاری ایک طرف مادوی لطا اور دوسری طرف اویسی ایک دوسرے پار تیر چھوڑ رہے بیانوں کے جہاں اویسی نے کہا ہے تیر مارنے کا طریقہ امن کے اوپر تھا اور ان کا مقصد امن ختم کرنا ہے تو وہی دوسری طرف مادوی لطا نے بھی نشانہ سادھا ہے اور یہ کہا ہے tanta کیا کوہر طرح پر ان بیانوں کے تیر نکیلے ہوتے جا رہے ہیں ہیدر آباد میں جب یہ دو پرتیاشی میدان میں اتر ہوئے ہیں ایک طرف مادوی لتا ہے تو دوسری طرف اسدودین اویسی اب دونوں ہی ایک دوسرے پر وار پلٹ وار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس طرح کے ویڈیو بھی سامنے آئے ہیں جب مادوی لتا تیر چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پر اویسی نے سوال اٹھایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کا مقصد آمن ختم کرنا ہے تو دوسری طرف مادوی لتا کا یہ کہنا ہے کہ اویسی گوہتیا کے سمرتھک ہے تو اس طرح کی فیلحال جنگ اب دیکھی جا رہی ہے جہاں ایک طرف چناب ہو رہے ہیں تو دوسری طرف وار پلٹ وار کا سلسلہ بھی جاری اور اس وقت کا یہ ویڈیو جب مادوی لتا تیر چلاتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد اویسی کا یہ بیان سامنے آیا وہ تیر مارنے کا وہ ایمیجنری طریقہ وہ کسی عبادتگاہ کے اوپر نہیں تھا وہ حیدر آباد کے امن کے اوپر تھا وہ تیر مارنے کا ایمیجنری طریقہ جو بتایا گیا ویڈیو آیا وہ حیدر آباد کے امن کو ختم کرنے کے ان کے عزائم دکھا رہے تھے وہ جو تیر مارنے کا ویڈیو جو دنیا نے دیکھا وہ حیدر آباد میں ہندو اور مسلمانوں کے امن کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا ہے وہ حیدر آباد میں فسادات کرانے کے لیے کیا گیا ہے اسدین جی پتہ نہیں کس پرکار سے انہوں بیریسٹر پڑھ کر بیریسٹر بن گئے ان کو شاید پتہ لگنا چاہیے جب ایک فتوہ نکلتا ہے کیونکہ پرسنل لاؤ پرسنل لاؤ بول کر گھومتے رہے تھے نا بولتے ہوئے جب پرسنل لاؤ کے اندر ایک فاتوہ نکلتا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا دیٹیزال لاؤ فر دیم اندار ریلیجن جس میں جو فتوہ نکلتا ہے اس کے حساب سے وہ لوگ کو اسی دائرے کے اندر رہنا ہے یا اس کو ماننا چاہیے جب فتوہ نکلا ہے کہ آپ بیف نہیں کانا چاہیے تو انہوں فتوے کے اگنس کیسے جال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو اپنے خود کا مذہب کا بھی لحاظ نہیں ہے تو ان کو جب مرزی میں آیا انہوں ایک بول لیتے جب دوسرے مرزی میں آیا دوسرے بول لیتے جب انہوں سڑن مسلمان بن جانا چاہیے مسلمان بن جاتے جب بننا نہیں ہے ان کو نہیں بنتے تو ہیدر آباد سیٹ سے بی جے پی امیدوار بادوی لتا اور ساتھی اے آئی ایم آئی ایم چیف اسددین اویسی کے بیچ زبانی وار پلٹ وار کا دور جاری ہے تو میں اسی بیچ اسددین اویسی کا ایک ویڈیو وارل ہونے کے بعد سوال کھڑے ہو رہے ہیں جس میں ایک بیف کیس یو شاپ ہے اس پر ڈزر آ رہے ہیں اویسی اور کیسے نعرے بھی لگا رہے ہیں اس ریپورٹ میں ذرا دیکھیں جس کے بعد ان پر سوال ہیدر آباد میں لوگ سبھا چناؤں کو لے کر ہلچل بہت تیز ہو گئی ہے اے آئی ایم آئی ایم چیف اور ہیدر آباد کے سانسر اسددین اویسی جنتہ کے بیچ جاکر میل مراقات کر رہے ہیں لیکن پبلک سے اسی میل چول کے دوران اسددین اویسی کی راجنیتک منشا پر بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں